اس وقت کہ جب جاگردار ٹیکس نہیں دیتے تو یہ صرف ایک بات کے ختم کر دیتے ہیں اور جب معاہدے کر رہے ہوتے ہیں پیسے دینے کا موقع آتا ہے یا اپروف کرنے کا موقع آتا ہے تو سارا جو ہے وہ سنتوں کے اوپر اور عوام کے اوپر بجلی اور گیس کی ان پرائیسز کو بڑھانے کے لیے سارا زور لگاتے ہیں اس لیے کہ آئی ایم ایف خود ایک بینو لقوامی سامراجی ایجنڈے کا پارٹ ہے اور وہ ظاہرے اس وقت امریکہ کی بالا دستی ہے اور یہ پورے جو مغرب کا تسلط کا تصور ہے یہ آئی ایم ایف کے ذریعے وہ پورا کرتے ہیں لیکن اس سے بڑی بقسمتی ہماری یہ کہ آئی ایم ایف جن لوگوں سے مذاکرات کرتا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہوتے ہیں جب ٹیبل پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو سامنے بھی آئی ایم ایف بیٹی ہوتی ہے اور اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹی ہوتی ہے ان کے ہی نمائندے ہیں جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق مفیصلہ کرتے ہیں عوام دشمن فیصلہ اور معیشت دشمن فیصلہ جس کے نتیجے میں آج چھہتر سدستر سال میں ہم پنہ پی نہیں پا رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہونی چاہیے اور گیس ہمیں فراہم بھی پروپر ہونی چاہیے اور اسی طرح یہ جو ان کے مطالبات یہ ایک فریض آتی چلی جا رہی ہے کہ تنخدار طبقے پر مزید ٹیکس لگاؤ کسی صورت میں بھی حکومت کوئی ساتھ سے نہیں کھیلنا چاہیے بجلی کی پرائسز تو کم ہونی چاہیے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ سردیاں ہیں اور اس میں بھی بل آپ اگر پچھلی سردیوں اور اس سے پچھلی سردیوں اور اس سے پچھلی سردیوں سے کمپیر کریں گے ڈبل سے بھی زیادہ سردیوں میں آ رہے ہیں اور ان سردیوں میں بھی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کی بھی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بدترین نظام ہے جو اس پوری کرپ مافیا نے پاکستان کو دیا ہوا ہے اور پھر باتیں ان لوگوں کی سنو لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے جن کو بادشاہ سلامت بنا کر یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عملا ان کو وہی پروٹوکول حاصل ہے حالانکہ ان کا آج تک کا اسٹریٹس ایک مجرم کا اسٹریٹس ہے اور یہ اسٹریٹس انہیں کسی اور نے نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا ہوا ہے اور اس اسٹریٹس پر وہ بادشاہ سلامت ہیں اور اس وقت ان کی کیفیت جو ہے بہت بڑے لادلے کی کیفیت ہے انہوں نے پچھلے دنوں یہ گفتگو فرمائی انہوں نے ایک مثال چترال کی دی کہ وہاں ٹنل ہم نے بنائی اور ووٹ لوگ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں تو جماعت اسلامی کو ووٹ دینے پر ان کو بہت تکلیف ظاہر ہے محسوس ہوئی اور جیسے ٹنل انہوں نے تاریخی حقیقت بھی نہیں بتاتے کہ یہ کام کب سے شروع ہوا تھا کیسے شروع ہوا تھا اس میں جماعت اسلامی کے نمائندوں کو اگر رول کیا تھا عبدالاکبر چترانی بیس سال سے جس طرح سے مقدمہ لڑ رہے تھے پھر مشرف کے زمانے میں اس پر کام شروع ہوا تھا تو اب یہ کام مکمل ہوا پروجیکٹ مکمل ہوا تو اس کا کریڈٹ لینا جو پاکستان کی ضرورت تھی اور پھر کہنا ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں دوسری بات انہوں نے کراچی کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی میں ہم نے امن قائم کیا کراچی میں ہم موٹر وے بنائیں گے ٹھیک ہے کراچی میں ہم نے پاور پلانٹ لگائیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب آپ ذرا ایک ایک کر کے جواب تو دیں آپ نے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے یقیناً آپ نے کراچی میں آپریشن تو کیے لیکن کس کے خلاف کیے تو جو آپ نے آپریشن کیے وہ آپریشن جو ہوتے تھے اس جو زمانے میں وہ تو زیادہ تر عوام کے خلاف ہوتے تھے جو مجرم ہوتے تھے ان سے تو آپ ڈیل کرتے تھے مجرموں سے آپ ڈیل کر لیتے تھے عوام کو جو ہے آپ تنگ کرتے تھے نفرتوں کو پروان چڑھاتے تھے اور کراچی کا بیڑا غرق کر دیتے تھے اور اب میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں جس دوہزار تیرہ چودہ کے آپ امن کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے قائم کیا تھا تو یہ بات کیا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں آپ کا ہاتھ کتنا تھا آپ کراچی میں آئے کتنا تھے آپ کا کراچی سے کنسن کیا ہے آپ کے کراچی کی لیڈرشپ کون سی ہوتی ہے کہ جو یہاں پر چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہو کراچی کے عوام سے پوچھیں ان کے لوگ ہیں کون کوئی نہیں بتا سکے گا یہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور ایک کام جب اداروں نے فیصلہ کیا جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا جب فوج نے اور رینجرز نے فیصلہ کیا پولس نے قربانیاں دیں اس کے نتیجے میں امن قائم ہو گیا آپ کریڈٹ بھی اپنا لینا چاہتے ہیں تو جو امن بدمنی ہوئی تھی اور آپ اس بدمنی میں پورا پورا اپنا وزن ڈالتے تھے تو اس کا بھی تو آپ کریڈٹ لے لیجیے نا اس بدمنی کا تو آپ خامخہ میں جو ہے وہ میں کون کے خامخہ بیانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اور آپ اپنا کریڈٹ لینا شروع کر دیں کہ آپ نے یہ کام کیا آپ تو ہمیں یہ بتائیں ابھی تازہ ترین واردات آپ نے یہ کی ہے جب آپ کی حکومت انیس سو ستانوے سے ننانوے تک تھی تب بھی آپ نے ایک کاریوار کیا تھا کہ کراچی کی آبادی کو اس وقت کے لحاظ سے کم جو ہے وہ دکھایا گیا تھا اور جب آپ کی حکومت اس وقت موجود تھی آپ کے بھائی صاحب وزیر آزم رہے ہیں ریجیم چینج کے بعد اور جب دوبارہ مردم شماری یہاں پر کی گئی تو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے اور ایمکیو ایم نے تینوں نے مل کر کراچی کی ایک کروڑ سیتالیس لاکھ عبادی کم دکھائی اور سب نے اتفاق بھی کروا دیا سی سی آئی سے بھی منظور کروا دیا تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم نے تو چھوڑا گھو پا ہے کراچی کے عوام پر نواز شریف جواب دے نا کہ یہ ایک کروڑ سیتالیس لاکھ انسانوں کا جواب کون دے گا اس کے نتیجے میں ہماری نو قومی سمبلی کی سترہ صوبائی سمبلی کی سیٹیں کم ہو گئیں اس کے نتیجے میں جو شہری سندھ ہے اس کا بھی حق مارا گیا اور دیکھا جائے تو دے ہی سندھ کا بھی حق مارا گیا اس لیے کہ کوئی پرسان حال سندھ کے عوام کے نہیں ہیں تو اس پوری کاروائی میں تو آپ امام تھے آپ کے بھائی صاحب لیٹ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور ایمکیوم یہ سب مل کر انہوں نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو آپ نے تو ہماری گنتی کھا لی آپ کراچی کو دنگے کیا اس کے نتیجے میں وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہوتا ہے گویا آپ نے یہ حق بھی کراچی کا مار لیا ایک تو پہلے ہی کوٹا سسٹم اور پھر آپ اس کوٹے میں بھی جب ہماری ڈیڑھ کروڑ گنتی کم کر دیں گے تو ہمارا شیئر کم ہو جائے گا کون جواب دے گا اس کا اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ پورا انفرسٹرکچر وزیراعظم صاحب جو تھے آپ سابق اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں جو انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا آپ نوازشری صاحب یہ بتائیے آپ تین چار بار آپ کی پانچ بار حکومت رہیے اس حکومت میں جو جو شیئر کراچی کا بنتا تھا کیا آپ نے وہ ادا کروایا امپورٹ ڈیوٹی پر ون پائنٹ ٹو پرسنڈ انفرسٹرکچر ٹیکس کراچی کو ملنا چاہیے یہ تقریباً ایک بلین ڈالر بنتا ہے اب آپ نے یہ دلوایا کراچی کے آپ نے تین سو رب روپے کھا لیے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو کراچی میں بہت ترقی کی ہے